جی تو بچوں ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں یونٹ 3 کی تو پیج نمبر 33 پہ اس وقت ہم نے کرنی ہے ڈگریز آف ایڈجیکٹیوز ایڈجیکٹیوز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پارٹس آف سپیچ میں ایڈجیکٹیو بھی ایک اہم حصہ ہے ایڈجیکٹیو کہتے ہیں کسی بھی چیز کسی انسان کی خوبی اور خامی بیان کرنے کو ایڈجیکٹیو کہتے ہیں اور اردو میں اس کو اسم صفت کہتے ہیں اس کی تین ڈگریز ہوتی ہیں پوزیٹیو ڈگری جب ہم کسی ایک چیز کی خوبی یا خامی بیان کرتے ہیں تو ہم پوزیٹیو ڈگری کا استعمال کرتے ہیں جیسے یا مثال ہے ہارڈ کہ یہ چیز ہارڈ ہے مشکل ہے یا سخت ہے پوزیٹیو ڈگری کہلاتی ہے نمبر 2 بھی ہے کمپیرٹیو ڈگری جب دو چیزوں کو آپس میں کمپیر کیا جاتا ہے تو اس صورت میں کمپیرٹیو ڈگری یوز ہوتی ہے ہارڈ کی کمپیرٹیو ڈگری ہے ہارڈر تھرڈ ڈگری جو ہوتی ہے اڈجیکٹیو کی اسے کہتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری ہارڈ کی سپرلیٹیو ڈگری ہے ہارڈیسٹ یعنی سب سے زیادہ سخت یا مشکل کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں اڈجیکٹیو ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم ای آر لگا کے کمپیرٹیو ڈگری بنا لیتے ہیں EST لگا کے سپر لیٹیو ڈگری بنا لیتے ہیں لیکن کچھ ایڈجیکٹیو ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ مور اور موسٹ کا استعمال ہوتا ہے لیٹل اور لیس کا استعمال ہوتا ہے تو ہر لفظ ہر ایڈجیکٹیو جو ہے الگ طریقے سے چینج ہوتا ہے اس کی یہ جو پورا ٹیبل ہے تین ڈگریوں بنی ہوتی ہیں ایڈجیکٹیو کی کہ آپ پچھلی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں اس کو آپ ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں تاکہ آپ کے مائن میں یہ آئیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس کی ایکسرسائز کریں گے complete the sentences by supplying the correct degrees of the adjectives آپ نے ان بلینکس میں ڈگریوں دی ہوئی ہیں بریکٹ میں ایڈجیکٹیو کی positive degree دی ہوئی ہے آپ نے پورے جملے کو دیکھتے ہوگے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی degree use ہوگی positive, comparative یا superlative number one ہے my family and I went to visit marie last summer of all the summers I have had I would say that this was the dash summer ever وہ کہہ رہا ہے کہ میں پچھلے گرمیوں میں اپنے فیملی کے ساتھ مری گیا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جتنی بھی میں گرمیاں گزار چکے ہوں وہ سب سے زیادہ اچھی اور بہترین گرمیاں تھی جب میں نے مری کا وزٹ کیا بریکٹ میں ایڈجیکٹیو دیا ہے good تو good کی ہم کون سی degree یہاں use کرے گے جی ہاں third degree use ہوگی best number two in marie we enjoyed the horse ride i rode a horse that ran dash and dash on the hills ایڈجیکٹیو دیا ہوں گے fast دونوں جگہ fast تو آپ نے یہاں کون سا use کرنا ہے یہاں second degree comparative degree use ہوگی faster and faster number three we also climbed a tree and when i reached the highest branch i was dash tired کی کونسی degree آئے گی i was dash then my sister تو دو چیزوں کا comparison اور ہے کہ میں بہن کے مقابلے میں زیادہ تھکا ہوا تھا تو یہاں پر tired کی second degree more tired استعمال ہوگی number four i bought a jacket which was quite dash میں نے ایک jacket خریدی جو کہ کیا تھی expensive دیا ہوگا ہے تو یہ simple جملہ ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت مہنگی تھی تو ہم اس میں expensive ہی use کریں گے i bought a jacket which was quite expensive and my sister chose a sweater because she found it much dash میری بہن نے ایک سویٹر متخب کی جو اسے نشبتاً سستی لگی تو cheap کی second degree use ہوگی cheaper number five after our trip اس trip کے بعد i feel میں محسوس کرتا ہوں i am the dash boy on earth کہ میں زمین پر سب سے زیادہ lucky کی کونسی degree آئے گی جہاں پر جی ہاں luckiest میں سب سے خوش قسمت لڑکا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اس کے بعد ہے جی order of adjectives اس کا مطلب ہے adjective کی ترتیب where a number of adjectives are used together the order depends on the function of the adjectives جب کسی جملے میں کسی جگہ بہت سے adjective جو ہیں وہ کٹھے استعمال ہوتے ہیں تو اس وقت ترتیب جو ہم نے دیکھنی ہوتی ہے وہ ترتیب کا جو انسار ہوتا ہے وہ اس adjective کے function پہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں عام طور پر جو ترتیب use ہوتی ہے وہ ہے number one پہ ہوگا value opinion یعنی قدروں قیمت یا رائے number two پہ size number three پہ age temperature number four shape number five color number six origin یعنی چیز کی ابتداہ آغاز material کس چیز سے بنی ہوئی ہے اس کا مادہ یا سامان تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم یہ جو بریکٹ میں adjective دی گئے ہوں گے ان کی ترتیب ہم کیسے رکھیں گے question ہے arrange the adjective following the correct order یعنی adjective کی جو ترتیب ہے اس کو درست کرنا ہے we saw grey huge a whale in the sea تو آپ دیکھیں value ہے سب سے پہلے تو ہم اس کا پہلے آئے گا a پھر size ہے huge آ جائے گا color اس کے بعد ہے تو color grey ہے یہ ترتیب یوں ہوگی we saw a huge grey rectangular میں